کہتے ہیں قسمت کبھی بھی کہیں پر بھی اور سب سے بڑھ کر کسی پر بھی مہربان ہو سکتی ہے بھارتی مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک پھلی فروش پر یہ بات حرف بہرف صادقاتی ہے حالی میں سگلنگن گلوکارا یوہانی ڈی سلوہ نے اپنے گانے مانے کے میک گہٹے سے علمکیر شورت حاصل کی تھی گانا بلا شبہ بہت اچھا تھا لیکن یوہانی چونکہ پروفیشنل گلوکارا ہے تو ان کی محنت رنگ لائی لیکن بوبن بدیاکر نامی مونگ پھلی فروش کا گلیوں میں گونتے پھرتے یہ گانا ایسا ویرل ہوا کہ زبان زدیام ہے گانا کچھا بادام پر ڈانس چیلنج ٹک ٹاک سمی تمام سوشل میڈیا پر ایر فارد پر مقبول ترین ہے جہاں سبھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں حالی میں اس گانے پر برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک باب بیٹی کی ویڈیو نے سب سے زیادہ تبا جواسل کی جس میں انجان زبان کی باوجود ان کی ڈانس مووز اور محسوس ہونا سبھی کو بھا گیا اور جو لوگ اس ٹرینڈ سے متعلق نہیں جانتے انہوں نے بھی جان گیا کہ کچھا بادام دراصل ہے کیا گانے کی ویڈیو پہلی بار وہبن کی آواز کے 37 نومبر 2021 میں ویرل ہوئی تھی جسے اب تک دو کروڑ سے زائد افراد دیکھ چکی ہیں وہبن کو ہرگز اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ منگ پھلی فروخت کرنے کے لیے بنایا جانے والا یہ گانہ اتنا مقبول ہوگا تا وقت ایک کے سننے والوں میں سے کسی ایک نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور وہبن راتو رات ایک آم مقبولی فروخت سے سٹار بن گیا وہبن بدیاکر کا تعلق مغربی بنگال کے کرل جولری کا گاؤں سے ہے حالی میں ٹائمز آف انڈیا کو دیے جانے والے انٹرویو میں وہبن سے اس بات پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا کہ معروف سیلیبرٹی سمجھ سبھی ان کے گانے کو اتنا پسند کر رہے ہیں یہ گانہ یوٹیوب پر ریمیکس ورین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہبن کے علاوہ ایک اور گلوکار بھی ہے وہبن کا کہنا ہے کہ میں نے ابھی دوسری بار پلکتہ کا دورہ کیا یہاں ملنے والی محبت اور بے پناہ حوصلہ افضائی سے ہاں کو میاس ہوا گیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اب صرف ایک موپھلی فروش نہیں ہوں کچھا بادام کی تخلیق کار بھوپن جوانی میں گانے کا شوق رکھتے تھے لیکن غم روزگار نے اسے پروان نچڑنے دیا اس لیے وہ اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ ریمیکس ورین سے ان کا گلوکار بننے کا خواب بھی پورا ہوا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں